ورکم بیک ہی ٹوٹر کو جوئن کیا تھا اور اب ان کے پاس دس لاکھ سے زائد فالور آ گئے ہیں صرف اس کلپ کی وجہ سے اچھا اب اس کے اور ورزن بھی بن رہی ہے کہ وہ آنکھ مار رہی ہے آگے سے ٹرمپ ہے نرندر موڈی ہے امران خان ہے نواز شریف ہے آسف ازرداری کبھی ہے میں نے نہیں دیکھا لیکن سب کا ہی ہوگا ہمارے سوا کیونکہ ہمیں کون جانتا ہے بالحال مزاق ہے جوک ہے اس کو زیادہ سیریس نہیں لینا چاہیے اور اگر سیریس لیں گے تو بہت برا ہوگا کیسے ایسے ایک ٹوٹر اکاؤنٹ ہے بھارت میں ٹائمز ہاؤ کے نام سے اور پہلی نگاہ آپ اس کو دیکھیں تو یہ لگتا ہے کہ یہ ایک نیوز اکاؤنٹ ہے اگر وہ ٹوٹ ہم دکھا دیں جی اب اس میں لکھا ہوا ہے کہ پریہ پرکاش وریر کے وائرل ویڈیو کے بعد مولانا آتف قادری کا کہنا ہے کہ جب وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں نماز پڑھنے جاتے ہیں ان سے ادا نہیں کی جاتی کیونکہ ان کے سامنے پریہ پرکاش کی کا چہرہ آ جاتا ہے اور چنانچہ انہوں نے اور ان کے ساتھیوں نے پریہ پرکاش کے خلاف ایک فتوہ دے دیا ہے اب ظاہر ہے بہت بڑی خبر ہے یہ تو مطلب مسالے والی خبر ہے نا تو یہ جو ٹویٹ ہے یہ کوئی تقریباً چار ہزار دفعہ ری ٹویٹ ہوئی ہے اور ظاہر ہے کہ اتنی ری ٹویٹ ہوئی کہ آخر کار وہ آپ کی میڈیا کی نظروں میں بھی آ گئی اب اتنی اچھی خبر آئی ہے اس کے سامنے تو ظاہر ہے کہ اگر آپ بازی لے جانا چاہ رہے ہیں تو آپ کو وقت ضائع کرنے کی چانس نہیں ہے ایک دم خبر اٹھائیں اور ایک ٹاک شو کر لیں اور ایسا ہی ہوا انڈین چینل آج تک پر دیکھئے ان کا انٹرو نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں اللہ بول آپ کے ساتھ میں ہوں انجنہ اومکشب عشق پر کیس درب سمجھ لیچے کیونکہ یہ آج کی صدی کا ہندوستان ہے ایک اٹھارہ سال کی نڑکی رات و رات پوری دنیا میں چھا گئی دیوانگی کا اثر یہ ہوتا ہے کہ کروڑوں لوگ ویڈیو شیئر کر لیتے ہیں لیکن اس بیچ کچھ لوگوں کو یہ گوارہ نہیں اور وہ اس کے خلاف پلس شکار کر دیتے ہیں چیتابنی جاری کر دیتے ہیں ہم بات کر رہے ہیں پریہ باریر کی جس کے بارے میں کچھ مولاناوں کو یہ آ پتی ہے کہ اس کے گارے سے اسلام کا اپمان ہوا ہے مولانا قادری یہ کہہ رہے ہیں کہ جب وہ نواز کے لیے آنکھیں بند کرتے ہیں تو انہیں پریہ باریر دیکھ رہی ہیں اچھا ظاہر ہے یہاں پر بات ختم نہیں ہوئی وہ ٹپیکل انداز میں 35 تجزیہ کار رہا اور 200 سکرین کے ڈبو والے ٹاک شوز بھی شروع ہو گئے اور بہت بڑا قومی ایشو بن گیا